موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان ایپسولوٹلی نوٹ ایپسولوٹلی نوٹ یہ جملہ سارے دنیا کی فورن پولیسی میں پہلے چند دن تک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی تشریح لیتا رہا صفارتی حلقوں نے کہا یہ کوئی وزیراعظم نہیں کہہ سکتا پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے وزیراعظم پاکستان نے وہ جملہ کہہ دیا امریکی ٹی وی چینل کو کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی طرح اغوانستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے ہم کوئی ہوای اڈا کوئی ہم ائر اسپیس نہیں دیں گے اور امریکہ پریشان رہا کہ پاکستان جیسا ملک جس کے حکمران دو چھٹکی کے اندر لیٹ جایا کرتے تھے ستر بہتر سالوں کے اندر کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے ایسی بات کی ہو امران خان نے یہ کیوں کہا اب جیسے ایسے وقت گزر رہا ہے اس کی تشریح بہت سٹرون ہوتی جا رہی ہے میں امران خان کی جو دومیسٹک پالیسیز ہیں یعنی ملک کے اندر جو ان کی گووننس اور منیجمنٹ کے معاملات ہیں اس پہ بہت تنقید کرتا رہا ہوں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل پالیسیز اور پاکستان کا نریٹیو اور پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے لیے اور دنیا بھر میں پاکستان کا جو ایمیج ہے اس کے لیے جو امران خان نے کیا ہے شاید کسی لیڈر نے نہیں کیا زلفقار علی بھٹو نے بہت کیا تھا لیکن امران خان انہیں بیٹ کر گئے ہیں جنرل پرویز مشرف نے بہت کچھ کیا تھا لیکن امران خان بیٹ کر گئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دو ہزار تئیس میں امران خان پھر حکومت بنا لیتے ہیں جس کے اب اشارے بہت سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں کوئی اپوزشن سامنے نہیں ہے کوئی مقابلے کرنا والا امران خان کا نہیں ہے اور جس نی تیزی سے وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پالیسز ڈیلیور کر رہے ہیں پالیسز لوگوں کی ٹیمیں چینج کر کے کر رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ امران خان دو ہزار تئیس میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم ہوں یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے ضروری نہیں آپ اگری کریں لیکن مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن آج کا معاملہ ہے ایپسولوٹلی ناٹ امران خان نے اس سے پہلے لاسٹ ویئر ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے دنیا نے بہت تنقید کا نشارہ بنایا ہے یہ بیلنس لنا چاہیے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے کہا بیلنس لنا چاہیے ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے کیسے کہہ سکتے ہیں امران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن وہ جو جملہ تھا کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے اور اس کے بعد یہ ایپسولوٹلی ناٹ یہ تسلسل ہے اور اس کے بعد چینیز چینلز کو امران خان صاحب نے تفصیلی انٹریوز دیئے اور اس میں انہوں نے کھل کر کہا کہ ساری دنیا یورپ اور نورتھ امریکہ مل کر چین کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں ہم کسی صورت چین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم چین کے ساتھ ہیں ہم اس دوست کو جو ہمیشہ ہمارے برے وقت میں ساتھ دیا ہے جس نے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ دلیر اسٹیٹمنٹ تھا یہ بہت بہادرانہ سٹیٹمنٹ یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ جس میں پاکستانیوں کو فخر کرنا چاہیے مجھے بہت فخر ہوا جبکہ میں تنقید کرتا ہوں امران خان صاحب کی دمیسٹک پالیسیز کے اوپر لیکن انہوں نے بہت ایکسٹر آرڈرنری قسم کے فونڈ پالیسی کے سٹیپس لیے ہیں جو شاید آہستہ 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 سمجھا رہے ہیں ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے absolutely not اور چین کے چینلز کو یہ کہنا کہ ہم چین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ وہ دلیر یہ وہ بہادرانہ یہ وہ دانشمندی والے یہ بہترین اسٹیٹسمنٹ والے بہت کلیر لائن رکھنے والے پالیسی میکر کے سٹیٹمنٹس ہیں جو پاکستان کی پالیسی کے اور پاکستان کی فیوچر کے تشریح کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد دلاؤں تہران میں تہران کے کیپٹل میں لاسٹ یئر فور ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کا کہ مہائدہ دستخط کیے چین نے ایران کے ساتھ چار سو بلینڈ ڈالر کے پاکستان کے تو ففٹی سکسی بلینڈ ڈالر کے ہیں سی پیک والے ففٹی سکسی بلینڈ ڈالر وہی بھی ہم میں شاید بڑھا کے بتا رہا ہوں کیونکہ آنے والے پروجیکس کو بھی پیکاونٹ کر رہا ہوں اور ایران کے ساتھ ایک ساتھ چار سو بلینڈ ڈالر کے کیے نیریٹیف کیا تھا چین کا چین کا نیریٹیف صرف ایک تھا کہ دنیا کچھ بھی کر لے امریکہ کچھ بھی کر لے کتنی سینکشنس لگ جائیں ایران کے اوپر یہ لگی ہیں ایران نے ہمیشہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا کبھی کسی کے سامنے اس نے ہاتھ نہیں پھیلائے کبھی کسی کے سامنے ریکوست نہیں کی اس کی اور اس کی عوام نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا سیکشنس کا بڑی پابندیاں لگیں دنیا کی جانب سے امریکہ پیچھے لگا رہا سعودی عرب نے بھی بہت ساری پالیسز کی اسرائیل نے بہت ساری سادشے کی لیکن ایران ڈٹا رہا چائنہ کو ایران کا یہ ڈٹا رہنا چائنہ بہادری کے ساتھ صرف اس بنیاد کے اوپر ان کے انبیسیڈر نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ یہ جا رہے ہیں اور پوری چائنیز اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایران کے ساتھ فور ہنڈر بلین ڈالرز کے پراجیکٹ کے اوپر ہے اس کا ملد کیا ہوا ہمارا فیوچر چائنہ کے ساتھ ہے ایپسولوٹلی نوٹ اور اب چائنیز چائنلز کے ساتھ دلیرانہ انداز کے اندر امران خان نے کہا کہ ہم چائنہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہر دور میں چائنہ ہمارے ساتھ رہے ہم اس دوست کو نہیں چھوڑ سکتے چائنہ کو اب پاکستان کے اس لیڈر میں پاکستان کے پالیسی میں امران خان میں ایک ایکسٹرا اورڈرنری قسم کا ایک دلیر لیڈر نظر آیا ہے اور یہ دلیر کیوں ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں امران خان دلیر کیوں ہے لوگ اور پوائنٹ او فیو لیتے ہیں میرا ڈیفرنٹ پوائنٹ او فیو ہے کہ امران خان دلیر کیوں ہے چائنہ کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈر شیف ہے جو کک بیک نہیں لے گی جو کرپشن نہیں لے گی جو تھےکوں کے اندر نہیں گھسے گی جو اس کے اپنے معاملات نہیں ہیں جس کے دنیا پھر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ پاکستان کے لیے سچی سچی سی دی سی دی باتیں کر رہا ہے اور ان تین سالوں کے اندر ایزا وزیر آزم کوئی امران خان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا مطلب میں بہت اور میری ٹیم بہت پیچھے لگے رہے ہیں امران خان کو پکے ان سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے لیکن دانستہ طور کے اوپر کوئی ایسے چیز نہیں ہوئی اور اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس بندے کی پھر کھال اتری ہے اور اگر نہیں اتری ہے تو اب اترے گی تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب چین پاکستان میں ایکسرو آرڈنری قسم کے منصوبے لے کر آئے گا وزیر آزم کا گوادر کا وزٹ بلوچستان میں کھڑے ہو کے ناراض بلوچوں کے ساتھ گفتگو کرنا ان کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان اور پھر انہوں نے پھر ایک نئی پوسٹ کریئٹ کی بلوچستان کے سینیٹرس کو بلوچستان کے لیڈرشپ کو ایک نیا نیٹورک کریئٹ کیا کہ جو انڈینز انفلنس کے اندر ہیں بلوچ ناراض ہیں ان کے ساتھ ملو تو ایک نیا نیٹورک شروع ہو رہا ہے اور وہ جو پیسہ لگاتا تھا انڈیا وہ اب فیل ہونا شروع ہوگا اور جو بلوچستان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں جو میرے علمیں آئی ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں لیکن absolutely not جو ہے وہ گھنٹا بجا دیا ہے امریکہ کے سر کے اوپر عمران خان نے امریکہ کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ وہ نکل بھاگ تو گیا ہے لیکن یہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ یہ کیا کیا ہے پاکستان نے امران خان نے اب چائنہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر بڑے پیمانے پر منصوبے لے کر آنے والا ہے گوادر کے اندر بہت تیزی سے کام شروع ہونے والے ہیں ویسی سپیڈ تھی اور سپیڈ ہوگی اب کیونکہ وہ absolutely not جو ہے وہ basically چائنہ کو پسند آیا ہے اور چائنہ کو جب چھوٹی سی بات ایران کی پسند آئی تھی تو اس نے 400 billion ڈالر کا وہاں پہ investment کی ہے پاکستان تو چائنہ کے ساتھ ایسے connected ہے اور وہ leader جس کے کوئی interest دنیا کے اندر نہیں ہے وہ کسی سے ڈرنا گھبرانے وہ کہتا ہے کہ کیا اکھار لے گا امریکہ میرا امران خان انہوں نے کہا ہے بہت سارے جگہ پر کیا گھر لے گا امریکہ میرا میرے امریکہ میں assets ہیں یورپ میں interest ہیں assets ہیں لندن میں interest ہیں assets ہیں میرے دبائی کے اندر interest ہیں assets ہیں میرے کہاں ہیں امران خان کا تو کہیں پر کوئی business کوئی گھر کوئی کوئی سین ہے ہی نہیں دلیرانہ بہادرانہ اور جذبے کے ساتھ خودداری کے ساتھ جو جو میں international relations کے point of view میں بات کر رہا ہوں کہ اخمام متحدہ کے اندر ان کے تقریر مسلمانوں کے وارے میں جس طرح سے انہوں نے اسلام کے وارے مسلمان کے سامنے دنیا کے سامنے picture رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو مسلمان آپ اپنے نبی کو کس طرح سوچتے سمجھتے اور ہم کتنے جذباتی ہیں اس واملے میں دنیا کو سمجھایا یورپی یونین نے ریزولوشن پاس کر کے پاکستان کی بات کو مانا اور اس کے بعد پاکستان نے narrative ایک بلڈ کر دیا تو وہ ایک بہت بڑی چیز تھی کشمیر کے point of view کے اوپر عمران خان کی بہت زبردست قسم کے policy رہی ہے اور آہستہ آہستہ مودی اس بیک فوٹ جس کے بہار کوئی acid نہیں آئے اس سے پہلے ہوتا کیا تھا بہادر اور ندر اور دلیر وزیراعظم میں کیوں کہا رہا ہوں اس سے پہلے جو پاکستان میں leaders آئے ہیں ان leaders کی properties بہار بچے بہار acid بہار وزداری صاحبوں وہ بلاول صاحب کی بھی وہ نواز شریف صاحب تو کس سب کچھ وہیں ہیں بچے شچے پوتے وہ ہوتے نماز نماز سب وہیں پر ہیں کون یہ جملہ کہہ سکتا تھا کسی میں تھی جرد پاکستان کے کسی leader میں وہ کہے absolutely not ہم بالکل بھی آپ کو سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے ہم کوئی airspace نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ امن کے معاملے میں ساتھی ہیں ہم تعلق بڑھا سکتے ہم جنگ کے معاملے میں کسی کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کو تیار نہیں ہیں نہیں ہوں گے امریکہ کچھ کریں نہیں سکا امریکہ کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا یوکے کی تو امران خان نے دو تین دفعہ ڈبا بجا کے بند کر دیا اب سین یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میرے خیالے فخر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے دیکھیں ہم ذرا اگرانستان کے صورتحال میں بھی امران خان کی پالیسی شروع سے بہت کلیر رہی ہے طالبان کی پوائنٹ طالبان نہیں تھے اس وقت بھی امران خان بہت کلیر کر رہے تھے تو میرا میرا صرف یہ کہنے کہ اگر آپ چائنہ کو دیکھیں ایران کو دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دیکھیں یوئی کے ساتھ تعلقات دیکھیں اغانستان کے ساتھ دیکھیں ٹرکی کے ساتھ دیکھیں یو ایس اے کے ساتھ دیکھیں یوکی کے ساتھ دیکھیں یونائٹڈ نشن کے اندر دیکھیں او آئی سی کے اندر دیکھیں آپ کو بہت کھل کر کلیر پالیسی آپ کو نظر آتی ہے عمران خان کی اس حکومت کی بہت کلیر پولیسی نظر آتی ہے لوکل بڑے ایشیوز ہیں کراچی کو نہیں سمال پا رہے ہیں وہ کراچی میں نہیں آ پا رہے ہیں نو دس مہینے سے نہیں آئے ہیں کراچی سے متعلق جو اعلانات کی ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں نائنٹین دمیڈمنٹ کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں اس طرح سے گورننس مینجمنٹ کرپشن پر قابو نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح کے ترقے اندر ملک میں نہیں ہو رہی ہے لیکن پاکستانی اس کو خوش کر رہے ہیں سارے پاکستانی کو خوش کر رہے ہیں فورن پولیسی ممنان خان کا جواب نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ٹیمز اور چینج کی ایسا ہے کہ دو دو سال باقی رہ گا ہے آخری شروع ہونے والے نا اس اس گورنمنٹ کے تو وہ تبدیلیاں لے کر آئیں وہ تبدیلیاں لے کر آئیں سندھ کے اندر بھی جو ان کی لیڈرشیپ پہ اس کے اندر وفاق کے اندر جو ان کی لیڈرشیپ اس کے اندر اور ملک کے اندر کے معاملہ ٹھیک کریں لیکن یہ absolutely not جو ہے یہ بہت بڑا گھنٹا ہے جو امریکہ سمیت یورپ کی کنٹریز جو امریکہ کے علائز ہیں ان کے سر پہ بجایا ہے اور شاید اتنا بڑا اتنا بڑا statement 21st century میں امریکہ کو کسی لیڈر نے نہیں دیا اور logic کے ساتھ اور اس کے بعد اس انداز میں کھڑے ہو کے اور چائنہ کو جو بھروسہ عمران خان کے صورت میں ملا ہے چائنہ بالکل بے وقوف نہیں ہے چائنہ بہت اگریسیولی پاکستان میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے گوادر کو بہت تیزی سے ڈیولپ کرے گا پاکستان کے اندر بہت ساری انویسمنٹ ہونے جا رہی ہیں پاکستان بہت تیزی سے امران خان کی لیڈرشیپ کے اندر آگے پٹ رہا ہے تو میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ absolutely not کی تشریح سوائے اس کے جملے کو اس وقت سوچا جائے اور اس کے دو تین دن تک وہ چلتا رہا لیکن یہ سیکونس ہے یہ پہلی چیز نہیں تھی اس سے پہلے امران خان نے کہا تھا کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے پھر absolutely not اور پھر چینی چینلز پر جو انہوں نے بات کی کہ ہم کبھی چین کو نہیں چھوڑ سکتے دنیا جتنی بھی چین کے خلاف ہو جائے برے وقت میں چین ہمارے ساتھ آیا تھا ہم چین کے ساتھ کھڑیں اگر آپ اس کو ملا کے دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے چین نے کیا کیا ایران کے ساتھ four hundred billion dollars والا کام اور اب پاکستان کے ساتھ جو پرائم سٹر پاکستان بلوچ سان گائر انہوں نے ڈائیلوگ کی بات کی ہے ناراض بلوچ رہنماوں سے ان لیڈروں سے اور اس کے بعد ترک نیچی نیٹورک بنا دیا ہے اور وہ نیٹورک کام کرنا شروع کر رہا ہے تو بہت بہت easy situation آپ کو لگے گی hard ضرور ہے جب تک execute نہ ہو جائے لیکن بہت دلے رانہ قسم کا کا فارنٹ policy کا angle ہے میرا خیال ہے اتنا بڑا leader اتنا بڑا اس اس crisis کے اندر اتنا بڑا leader دنیا میں اس وقت نہیں ہے عمران خان آج شاید آپ لوگ سمجھیں گے صرف پاکستان کا leader لیکن اگر دو ہزار تئیس میں عمران خان دوبارہ وزیراعظم بن گیا جس کے بہت زیادہ chances ہیں تو یقین کریں دو ہزار تئیس سے دو ہزار اٹھائیس تک پاکستان کا scenario بہت change ہوگا پاکستان بہت مختلف ہوگا بہت زیادہ مختلف ہوگا اتنا مختلف ہوگا کہ شاید کسی نے سوچا نہیں ہوگا خداری کے point of view سے ترقی کے point of view سے investment کے point of view سے international relations کے point of view سے locally پاکستان کے اندر سرمائی کاری کے حوالے سے انٹرلائزیشن کے حوالے سے آئی ٹی کے حوالے سے چیزیں بہت ہی aggressive انداز کے اندر move کر رہی ہیں اور اگر اگلے پانچ سال اور مل گئے ان دو سال کے بعد پاکستان بہت آگے ہوگا لیکن بارحل absolutely not یہ history ہے اور سے پہلے ہم ہمارا مستقبل چائنہ کے ساتھ ہے game changer ہے اور اس کے بعد دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ ہم کسی بھی صورت چائنہ کو نہیں چھوڑ سکتے یہ بہت بڑی باتیں ہیں یہ آسان باتیں نہیں ہیں انٹرلائزیشن میں diplomacy میں بہت آگے کی باتیں بہت سارے سفارت کا جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کہا ہے آج کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہا ہے اور اس سے زیادہ دلیر پاکستان کو لیڈر نہیں ملا تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان آہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا اور اپنی چیزیں اپنی منزلیں حاصل کرے گا اور جو پاکستانی چاہتے ہیں نوجوان نسل جو ہے وہ بہت ایماندار ہے پچھلے تین نسلوں نے بہت corruption کی ہے یہ نوجوان نسل جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہ بہت ایماندار ہے اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ اسی نسل کے ساتھ عمران خان نے آگے لے کر جانا ہے تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ 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 پاکستان کا مستقبل بہت زبردست ہوگا ان فیکس اور ریالٹیز اور لوجک کے مطابق پروگرامیاں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی